میں آپ کو بتاتے ہیں جی مفتی صاحب حضرت عبراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور سوال کرنے والے نے بھی غالباً خاتون تھی انہوں نے بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد وہ جو ہیں وہ غیر مسلم تھے مشرک تھے ماظر اللہ میں یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے جہاں پر آذر کا لفظ آتا ہے وہ آپ کے چچا ہے انبیاء کے لیے اصول یاد رکھیں سننے والے ہمارے ناظرین بھی کہ انبیاء جتنے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے والدین ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا آیا اور سب سے اعلیٰ خاندان میں میں موجود ہوں اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد کو ایمان موحد تھے اور کسی بندے کا اس دور کے اندر کوئی نبی تشریف نہ لائیں صرف اللہ تعالیٰ کی وحدہ نیت کو مان لینا ایمان کی دلیل ہوتی ہے کوئی بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد ماز اللہ مشرک تھے ایسی بات نہیں ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا تو جب بھی آپ کسی کو موٹیویٹ کریں تو ساتھ یہ بھی بتائیں اب رہی بات یہ کہ قرآن نے کہا اب کا لفظ جو ہے نا اب کا لفظِ علی فوربا اس کا معنی ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھول کے دیکھیں ڈکشنری کے اندر اب کا لفظ باپ پر بھی بولا جاتا ہے اب کا لفظ چچا پر بھی بولا جاتا ہے اب کا لفظ دادا پر بھی بولا جاتا ہے پارہ نمبر ایک جب اٹھائیں گے نا ہم تو وہاں پر لکھا ہے تو اب کا لفظ یہ مشترک ہے باپ کے ماں بہن بھی چچا ایک ہے میری باپ مکمل ہو لینے گے اب جو اب ہے نا یہ مشترک ہے میں اس کی مثال ایک عام زبان میں دیتا ہوں آپ اور میں مثالیں کرتے رہیں گے جنہیں عربوں نے یہ مثالیں رقم کیوں میں عربوں کی عربوں کی مثال ہی دے ابن حجر نے زیادہ عربی جنتی ہے ابن حجر کو چھوڑے ابھی بات میری کمپلیٹ ہو لینے گے بعد میں ابن حجر کو دیکھیں گے پہلے ابھی بات ہو لینے گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی ہے جس کو ہم ہر نماز کے اندر مانگتے ہیں رب جالنی مقیم صلاتی و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی آگے کہہ والی والی دعیہ لفظ والد وہ ہوتا ہے کہ جس کے نطفہ سے کوئی بچہ پیدا ہو اور اب وہ ہوتا ہے لفظ اب کہ جو چچا پر بھی بولا جاتا ہے تایا پر بھی دادا پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا مانگنا ربنا اغفر لی والی والی دعیہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے والدین وہ حق پر تھے اگر حق پر نہ ہوتے خود یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب جواب اللہ نے دیا ہے تم اپنے باپ کے لیے دعا تو کرتے ہو مگر وہ باپ کا لفظ ہے بھئی وہاں پر والد کا لفظ نہیں ہے آپ کے اس سوال کا جواب میں نے دیا کہ یہ تو جواب اللہ نے دیا ہے میں عرض کرتا ہوں آپ عام زبان میں عام زبان میں جب ہم بولتے ہیں کسی بندے کو مجھے صاحب میں بات لنبی ہو جائے گی لنبی نہیں دیکھیں شارٹ کٹ ہی کرنا ہے میں چھوٹا کر کے سوال پوچھتا ہوں ہم عام زبان میں کہتے ہیں تایہ کے ساتھ کیا لفظ بولتے ہیں تایہ ابو بولتے ہیں کے نہیں آپ اور میں بولتے ہیں نا سننے سے اقرآن میں آیت پہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے صاحب رہی جب ہم عام زبان میں بولتے ہیں تایہ ابو دادہ ابو بولتے ہیں وہاں پہ والد کا لفظ نہیں بولتے ہیں اسی طرح عرب کے اندر بھی لفظ اب تایہ اور تایہ اور چچا اور دادہ پر بولا جاتے ہیں تو یہ بات کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تان کرنا ہے اور یہ بات اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے بات سنیں سر چلے جی آپ کا موقف ہے اس میں کچھ کافی سارے فریکچرز ہیں اس میں بات سن لیجے ان کے چچا جو تھے وہ انہی دادہ کے بیٹے تھے تو ان کے چچا مشرک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں مگر باپ مشرک نہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا چیز مطلب ابو لہب جو ہے نبی اسلام چچا مشرک ہو سکتا ہے اس میں کوئی کباہت نہیں باپ مشرک نہیں ہو سکتا نبی کا یہ اصول ہے اسلام کا بنیادی اصول ہے اس کے خلاف اگر کرتے ہیں آپ نے بات شروع کرتے ہیں بیٹھ میں روک بھی دیا کرتے ہیں آپ کا موقف سن لیا ہے آپ نے جو اصول بنایا ہے وہ لسانیت میں بنایا ہے لسانیت کے اصول کے خلاف آپ کو اس حدیث کی اس آیت کی یا میری اس موقف کی جہاں پہ انبیاء کا تذکرہ آتا ہے پارہ نمبر سات کے اندر آپ اس آیت کو کھول کے دیکھ لیں آپ حضرت ابراہیم والی وہ آیت کیوں نہیں بتا رہے جس میں حضرت ابراہیم نے خود گزارش کی اللہ سے اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا استثناء ملی اپنے باپ کے لئے ابراہیم علیہ السلام کو استثناء ملی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں ہم خود چاہیں گے کہ اس ساتھ کیا فیصل ہم مجھے پتا ہے تمہاری چاہت کیا ہے اپنے باپ کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے حوالے سے دعا کی ہے یعنی بس اتنی بات بتا ہے اور اس کے اوپر جواب ملا ہے آزر کے بارے میں جواب اللہ نے خود دیا ہے ہم جب یہ دعا کریں گے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تو تب آپ کے والدین اور پھر اس کے بارے میں تو واضح حدیث موجود ہے حضور فرما رہے ہیں کہ میں پاک رحموں سے پاک پشتوں میں منتقل ہوتا چلا ہے اس حدیث کا کیا جواب ہوگا اس لیے کنفیوزن میں ڈالنے سے بہتر یہ ہے نبی اسلام نے شعب ہم آیا کہ میں نکاح کا ثبوت ہوں ہر نصب میں نکاح ہوا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے اندر کوئی بندہ مشرک تھا صرف بات سمجھنے نہیں کوشتے ہیں یہ تو سوال ہا ہی نہیں آپ نے جان کے سوال دیسٹرٹ کریں کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ وسلم کے والد کے بارے میں یہ بات کریں گے بات تو بڑی دور تک جائے گی حضرت نے آدم علیہ وسلم سے لے کر حضرت نے سیدنا آدم علیہ وسلم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام جتنے بھی کریم آقا علیہ وسلم کے جو نصب کے اندر آتے ہیں سب کے سب معاہد تھے وہ توحید پرست تھے کوئی بھی مشرک نہیں تھا اگر آپ کسی ایک کو بھی ڈیکلئر نہیں کریں گے تو آپ کا جناب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب کے حوالے سے بہت دور تک بات جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری ہر نسل ہر نسل پر نکاح کا نتیجہ ہے آپ نے وہ جو پاک کا لفظ نکال آیا ہے وہ یہاں سے اس کی اصل میں تو نکاح کون کرتا ہے مشرک نکاح کرتا ہے اب میری بات سنیے دو مشرک جب اسلام میں آتے ہیں تو کیا دوبارہ نکاح کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نکاح ان کا جائز رہتا ہے سنے 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 میں بات کر رہا ہوں آپ کیسے بیٹ میں مات بولیں ایک میہ بی بی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوتے ہیں دوبارہ نکاح نہیں کرتے کیونکہ وہ نکاح ریکنائزد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جو نسل پیدائیش کر رہی وہ پاک نسلی ہے اگر یہ بات ہوتی کہ ہم نکاح مشرکوں کا دوبارہ کریں گے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری تو نسل میں مسئلہ آگیا ہے یہ ہے اس عدیث کا مطلب کہ اگر حضرت ابو طالیب جب اسلام میں آئے ہیں تو حضرت فاطمہ بن ترساد کا نکاح دوبارہ ہوا تھا نہیں نہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا کسی بھی دو مشرکوں کا جب بھی کوئی غیر مسلم کافر ہو یا مشرک ہو عیسائی ہو یا یہودی ہو جب وہ دو میہ بی بی اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ وہی میہ بی بی ہی رہتے ہیں اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی بھی موقع کے اوپر حضرت آدم سے لے کے آج تک عبداللہ اور آمنہ کے تک کسی ایک موقع پہ بھی غیر نکاح کا نتیجہ کوئی بھی نسل نہیں تھی یہ دونوں ہر نسل نکاح کا تھے آپ نے ان کو اسلام میں داخل کر دیا کوئی بات نہیں مجھے تو میں تو چاہتا ہوں مجھے تو اچھی بات ہے پھر آپ اس کو معنی بات کو ختم کرے قرآن کہتا ہے یا ایوہ اللہ جینا آمنو انم المشرکون نجسن جب نجس کا لفظ مشرک کے حوالے سے مشرک نجس نہیں ہوتے سر قرآن کہہ رہا ہے یا ایوہ اللہ جینا آمنو انم المشرکون نجسن تو پھر نکاح نجس ہو گیا نا پھر نہیں قرآن کہہ رہا ہے انم المشرکون نجسن مشرک نجس ہے جب آپ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے مالد کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے قرآن نے کانٹیکس بانتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ نجس ہے پلید ہے اس طرح کا نجس ہے کہ اس کے اندر بھی نجاست ہے اس کے باہر بھی نجاست ہے مگر اس کے نکاح کو ہم مانتے ہیں نکاح کو تب مانیں گے جب دونوں مسلمان ہو جائیں گے دونوں کلمہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم کہیں گے ٹھیک ہے ان کا پرانا نکاح باقی ہے اس کی باقی ہے اس کی وجہ یہ اس کی وجہ یہ کہ دونوں نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم اگر یہ کہیں کہ ان کا پہلا ان کا کلمہ پڑھنا ان کے نکاح کے ختم ہونے کے سواب بنایا تو یہ غلق ہو جائے گا اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے اسلام چیزوں کو ختم نہیں کرتا ان کا پرانا نکاح اس وجہ سے قائم ہے کہ اسلام چیزوں کو جوڑنے والا ہے ہم اگر یہ کہیں کہ ان کا پہلا نکاح ہی ختم ہوگا آپ کا جملہ کافی لبا ہوتا ہے ایک سوال آپ ان سے پوچھیں ایک میں آپ سے پوچھوں گے پھر ہم افتاری کی طرف چلیں گے آپ کے پاس ان کے والد نہ ہونے کی زد میں آئیت نہیں ہے کن کے؟ ابراہیم اب والد کا لفظ ہے والد کا لفظ اور ہے اب کا لفظ اور ہے آپ کو میری تائید میں بات کریں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ عشر ابراہیم کا باپ نہیں ہے قرآن نے اب کہا ہے سوال سر ع�전 کر کے میں نے پوچھا میں نے جو سوال پوچھا کہ سرو سمجھیں قرآن نے یہ تو نہیں نہ کہا کہ نہیں اس کا باپ نہیں ہے قرآن نے باپ ہونے کی نفی نہیں کی قرآن نے باپ ہونے کی نفی نہیں کی لیکن آپ سنیں conjunto installment سنیں生 signing statement عرب علماء میں آپ کو اسکلانی کا کیوں بتا رہا ہوں آپ کو عرب علماء کو ہم سے زیادہ عربی کی نصوص کا پتہ ہے انہوں نے چچا کی جان کے ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے والد ہی کے اوپر ٹھہرایا مقدمہ سنیں ان کو عربی میں چونکہ آپ اصول لنگویسٹکس میں ٹھہرا رہے ہیں کہ عربی میں اسطلاح میں یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ آتا ہے لسانی اصول اب لسانی اصول کے لیے ہم عرب نیٹیو عرب علماء کو ہی رجوع کریں گے جن کو عربی واقعی میں آتی ہے آذر کو چچانی کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ علامہ ابن حجر اسکلانی کے علاوہ بہت سارے ایسے مفسرین ہیں جنہوں نے اس بات کی تائید کی ہے جنہوں نے اس بات کی تائید کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تاریخ تھا آپ کے والد کا نام آذر نہیں تھا آذر آپ کے چچا کا نام ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب پر تو بہت بڑا تان ہوگا اور اس لیے یہ اس چیز کو آگے بیان کرنا وہ عرب سکولرز ہیں بہت سارے مفسرین ہیں میرے پاس اس وقت تو کتابیں موجود ہیں لیکن میں نے جہاں تک مطالعہ کا تعلق ہے میں نے اس چیز کے حوالے سے آپ نے اصول جو ہے نا لسانیت پر ٹھہرا دیا آپ زبان کے پر نا بھائی لسانیت تو میں نے ایک مثال دی ہے اس کے علاوہ جو دو تین آیات پڑی ہیں قرآن کہتا ہے انبیاء سے ہم چن لیتے ہیں ان کے والدین میں سے کہ ہم ان کو ایمان کی دولت عطا فرماتے ہیں آپ تو اس آیت کا سریم کار کر رہے ہیں سنیں آپ نے تمام تر وہ معاملات جو کہ حضرت اسماعیل سے لے کے سب کو آپ نے اسلام میں داخل کیا اور اس کے بعد آپ نے کہا ہے میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے لوگ ہیں کہ جو کریم آقا علیہ السلام کا مبارک نور جہاں سے منتقل ہوتا چلا آیا وہ سارے کے سارے موہد تھے میں ماننے کے لئے تیار ہوں گے مجھے دونوں خشی ہوگی مسئلہ ہے کہ آپ نے پھر کہا کہ یہ تقیہ کرتے تھے اس دوران جس دوران جہلیہ اپنے پیک پہ تھا یہ سارے مسلمان اکیلے میں چھپ کے مسلمان یہ ہے کہ جب ایک بندہ صرف اللہ تعالیٰ کو واحد مان لیتا ہے اس دور کے اندر کہ جب کوئی نبی تشریف نہیں لاتے اس کا یہ مان لینا ہی ایمان کی دلیل ہے ایمان اور اسی وجہ سے کہتے ہیں ایمان اور چیز ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان یاد ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایمان یاد ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کہا حضرت زیاد کے بارے میں نبی اسلام نے کہا نا کیونکہ سعید بن زیاد نے کہا میرے باپ کا کیا ہوگا یا رسول اللہ وہ صحابی ہیں ان کی بات سننے نا سر میرا جملہ کیوں کاٹ دیتے ہیں آپ جب بھی میں بات کرنے لگتا ہوں بیچ میں کاٹ دیتے ہیں آپ صحابی کو درمیان میں لایا ہے سر میں آپ کو کچھ بات بتانے لگوں آپ کو کیا بتا آپ کے پاس غیب کرنے تو نہیں ہے نا نہیں غیب کا نہیں ہے تو میرے بات سننے پھر نبیوں بھر اسی طریقے سے اسی کی ضد میں آپ کو کچھ مقدمہ پیش کرنے لگا ہوں سعید بن زیاد نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ کا کیا ہوگا وہ اس وقت میں آہد کی بات کرتا تھا جب یہ جہلیہ اپنی پیک پر تھا نبی اسلام جانتے تھے ان کے والد کو زیاد کو اس وقت ٹھیک ہے کعبے میں کھڑا ہوکے وہ اعلان کرتا ہوتا تھا کہ یہ بتوں کو خلاف جت شک کر رہے ہو نبی اسلام نے کہا مجھے پتا ہے تمہارے باپ کا تمہارا باپ زیاد اپنی امت میں اکیلہ کھڑا ہوگا آ مجھے دنت آخرت وقت کیونکہ وہ مواحد ہی تھا وہ آہد بقائم تھالم اسلام نے کبھی بھی کس ہے اور عبد المطلب کے بارے میں ہمیں부� przeبوس کے بارے میں نہیں بتایا ہے ایکی کعوے میں کھڑے ہوتے ہیںijn مگرر انو لیکن سب کو اپس دوسرے پتا ہے یہ بھی مواحدہ اور میں بھی مواحد ہوں یہ الگ الگ ہی کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ اگر اکٹے ہوتے تو نبی علیہ السلام عزیز زیاد کی بارے میں یہ نہ کہتے کہ یہ امت اکیلا کھڑا ہوگا کیونکہ واقعی ممان پہ تھا کوئی بھی ساتھ نہیں آیا ان کی آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی مجھے اس حدیث کا بس جواب دینے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک نسل میں نے جواب دے دی آپ سننے نہیں چاہے سر وہ نکاح کی بات ہو رہی انما المشرکون نجس ان کا لفظ جو ہے اس بات پر دلالت کر رہا ہے تو مشرک نجس ہے اور نبی جو بھی ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ اصول ہے ان کے والدین ہمیشہ حق پر ہوتے ہیں اگر کسی نبی کے حوالے سے ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان کے والد مشرک تھے تو یہ جناب ایمانیات کی ایک شک کے خلاف ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان تھے میں مانتے ہیں ابو طالب مسلمان تھے حضرت جناب ابو طالب جو ہے نا ان کے حوالے سے اور مسئلہ ہے ابھی بات جو ہو رہی ہے سنے سنے ابو طالب بھی مشرک ہے ابو اللہ بھی مشرک ہے حمزہ بھی مشرک ہے یہ چاروں بھائی ہیں ابو عبداللہ مسلمان ہو گئے ہیں اور عبداللہ مسلمان ہے مگر باقی کے سارے بھائی مشرک رکھے ہیں ہم نے یہ نارا سوچیں مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْ كَانُوا اُلِي قُرْبَا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اب آیت اب غور سے سنیں گے مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ مَا کَانَ لِلِي قُرْبَا کسی نبی کے لیے بھی جائز نہیں کسی ایمان والے کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتے دار جو مشرک ہو اس کے لیے دعا مغفرت کرے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دعا مغفرت کرنا اس بات پر دلالت کر رہا ہے سر اللہ نے جواب دیا اس دعا کا اس دعا کا جواب اللہ نے خود دعا کرے حضرت نو نے نہیں اپنے بیٹے کے لیے دعا کی بیٹے کی بات ہی نہیں ہو رہی آپ نے سر اس وقت آیت پوری پڑھیں آیت پوری پڑھیں یہ آیت میں کیا اللہ تعالی مَا کَانَ لِلنَبِيِّ وَاللَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْقَانُوا اُلِي قُرْبَانِ لِلْمُشْرِقِينَ بے وقف آگیا آپ کسی نبی مشرک کے لیے دعا نہیں ہو سکتی حضرت نو علیہ السلام نے اگر دعا مانگئے جواب دیا اس کا بس میرا مقصد آپ کو پیغام دینا تھا آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ نبیشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نصب میں افتاری کی تابس مشن جو ہے وہ چلتی رہے گی